اسی کی رفتہ تک دوڑنے والی سولر کار تو یہاں ہم بات کریں کمال کی کار کے ہماری خاص پیشکش اسی پر ہے ڈلی کالیج آف انجینئرنگ کے چھاتروں نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جو دیش کے ویگانک اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے اپنی اس ویگانک پریوک سے اب یہ چھاتر دنیا بھر میں دھوم مچانے کو تیار ہے کیا ہے یہ پروجیکٹ آئیے جانتے ہیں دیکھنے میں بھلے ہی یہ انترکش سے آئی اڑن تشتریر لگ رہی ہو لیکن ہے یہ کار ایک ایسی کار جو سورج کی کیڑنوں پر چلتی ہے جی ہاں یہ سولر کار اب تک آپ ویدیشی فلموں میں دیکھتے آئے ہیں لیکن بھارت میں پہلی بار ایک ایسی سولر کار بنائی گئی ہے جو آسٹریلیا کے سولر کار ریس میں حصہ لینے جا رہی ہے اور یہ بیجوڑ کارنامہ کر دکھایا ہے ڈلی کالیج آف انجینرین کے چھاتروں نے اس سولر کار پر آٹھ سولر پینل لگے ہیں جو سورج کی کیڑنوں کی طاقت سے اس میں لگی چار بیٹریوں کو چارج کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرتے ہی بیٹری کی موٹر چالو ہو جاتی ہے اور موٹر چین کی مدد سے پیچھے کے پہیے گھومتے ہیں اس طرح سے یہ گاڑی 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ٹاپ سپیڈ تک پہنچ سکتی ہے 40 سے 50 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ گاڑی بینا رکے تب تک چل سکتی ہے جب تک اسے سورج کی روشنی ملتی رہے اور سورج نہ ملنے پر بھی بیٹری کے دم پر 150 سے 160 کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتی ہے شاید میٹروز یعنی دلی کی گمبھیر پرتیشن کی سمسیہ کا دورگامی سمدھان سولر کار میں ہی ہے پیٹرول سی اینجی تو ایک طرف سولر کار میں انجر نہ ہونے کی وجہ سے دونی پردوشن بھی شونے کے برابر ہی ہے بیشک ڈلی کالیج اف انجنی کے چھاتروں کی یہ پہل کابلے تاریف ہے پھر حال یہ سنگل سیٹر گاڑی شاید پریوں کے طور پر ہی ٹھیک ہے لیکن عام آدمی تک اس کو پہنچانے کے لیے اس میں کئی بدلاو لانے پڑیں گے دونی پردوشن کی سوڑی 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 جیسی بھی سوڑی کار میں بھیجانے کے لیے یہ پروجیکٹ ہم نے اکٹوبر اکٹوبر 2006 میں شروع کیا تھا اور کالیج اپروول لینے میں تھوڑ ٹائم لگا اور نومبر 2006 میں ہم نے ٹوٹلی ہم نے ٹیکنکل کام شروع کر دیا نومبر 2006 میں اور ہم ٹیسٹنگ پیریڈ میں ہیں ہم ٹیسٹنگ پیریڈ میں ہیں ٹیسٹنگ پیریڈ میں ہیں مویت کس طرح کی ریزلٹ دکھائی دے رہے ہیں پورے ٹیسٹنگ کے دوران ریزلٹ ابھی تک تو پوزیٹیو آئے ہیں باقی ابھی کمپلیٹ ٹیسٹنگ نہیں کی ہم نے صرف ڈیڑھ سو سے دو سو کلومیٹر ابھی چلا ہی ہے باقی ہماری ایم ہے کہ ہم ٹھائی ونڈر تک چلا لیں کیونکہ ہمیں آسٹریلیا بیزنی ہے کارگو کے لیے تو باقی ٹیسٹنگ میں چل رہی ہے باقی مکینکل سسٹم ہوکے ہیں بس ہم ٹیسٹرکل پار کنزمشن بیٹری انکر کیا کیا خاصیت ہے اس کار کی اور اگر ایک عام آدمی اگر کلکو سڑکو پر یہ آتی ہے مل جاتا ہے تو کس طرح کا فائدہ سب سے زیادہ ہو سکتا ہے دیکھیں اس کار کی سب سے بڑی کاسیت تو یہ ہے کہ اس میں بلکل رننگ کاؤس نہیں ہے ایک آدمی جب اس کو چلاتا ہے تو جب تک دھوپ ہے تب تک تو گاڑی چلتی رہے گی اس کے علاوہ بلکل ایکو فینڈلی ہے بلکل بھی پولیوشن نہیں کرتی ساؤنڈ کریٹ نہیں کرتی مینٹیننس میں بھی بہت زیادہ پرولم نہیں ہے کچھ دکتیں ہیں اس کار کو لے کر جیسے کہ اس کا بڑا سائز ہے اور اس کی سیٹنگ میں یا دروازوں میں دکت ہو سکتی ہے سولر پینل جو ہے ان کا گلاس سوپ ہے تو اس کیس میں تھوڑی پرولم ہو سکتی ہے ورنہ یہ کار ایک عام کار کی طرح ہے اور بہت جلدی ہم امید کر سکتے آنے والے 18 سالوں میں بھارتی سڑکوں پر دوڑے گی آپ نے یہ تو بتا دے کہ جب دھوپ ہوگی تو کس طرح سے یہ رفتار سے دوڑے گی لیکن جب دھوپ نہیں ہوگی تب کیا ہوگا دیکھیں جب دھوپ نہیں ہوگی تو بیٹرییاں ہوگی ایک بار بیٹری جب پوری طرح سے چارج ہے تو اس کو ہم 500 سے 200 کلومیٹر پہتری گھنٹے کے رفتار سے چلا سکتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ سڑک پر کوئی بھی کار 500 سے 200 کلومیٹر ایک دن میں ایزار سالہ چلتی ہے تو اگر ایک دن میں یہ گاڑی 500 سے 200 کلومیٹر تک چل سکتی ہے تو ایک بھارتی شہر کی سڑک پر یہ گاڑی پوری طرح سے سکسسفل ہو سکتی ہے اور اگر رات کی بات کی جائے زیادہ تا لوگ جو رات پہ بھومتے پھرتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے یہ کار بہت زیادہ کام نہیں آئے گی اگر دھوپ نہیں ہے بارش کا موسم اگر ایسے میں چل رہا ہے تو پھر لوگوں کو ایک option رکھنا پڑے کا ساتھ میں نہیں دیکھیں بلکل ایسا نہیں یہ کار ایک الیکٹرک کار بھی ہے اس کی خاصیت ہے کہ اس کی بیٹریوں کو ایک بیٹری چارجر سے بھی چارج کر سکتے ہیں جو مات 800 سے لکھ ہزار روپے میں مارکیٹ میں بلتا ہے تو اگر دھوپ نہیں ہے بادل ہیں ایسی کوئی سمسیا ہے تو آپ بیٹریوں کو چارجر سے چارج کر سکتے ہیں وہ option تو آپ کے پاس ہمیشہ ہے ہی تو ایک کار کبھی بھی رکھنے نہیں والی ہے اور اگر قیمت کی بات کی جائے ابھی تو آپ نے یہ ایک پریوک کیا ہے آپ کا یہ ایکسپریمنٹ ہے جب 8-10 سال بات جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں آنے والے سامے میں یہ سڑکوں پہ دکھائی دے گی تو قیمت میں کتنا فرق نظر آتا ہے دیکھیں R&D میں ہمیشہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے آج یہ ایک پروٹو ٹائپ کار ہے اس کو ہمیں کنسپٹ کار مان کر چل رہے ہیں آج کی تاریخ میں تو اس پروٹو ٹائپ پر کل لاغت آئی ہے دسلاق روپے کے لگ باق جو کہ ہمیں بھارت سرکار سے ملائیں لیکن اگر اس کار کو ہمیں کامرشل سکیل پر کل کی کار مان کر سڑکوں پر اتارنے کی کوشش کریں گے تو اس کی لاغت ڈھائی سے لے کر چاہلاک روپے کے میچ میں ہوگی کیونکہ پھر جو کیمت ہے وہ مانس سکیل پر آنے کارڑ کافی گھٹ جائیں آپ نے تمام فائدہ بتا دیئے اس کار کے لیکن اگر فائدہ ہوتے تو کچھ نقصان بھی ہوتے کچھ خامیاں کیا ہے یہ خامیاں یہ سب ہم جانیں گے لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی 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 اسے ملنے والی اوڈجا سے چلتی ہے اور اس کو بنایا ہے ڈلی انجینئرنگ کالیج کے چھاتروں نے اور ان میں سے تین چھاترہ ہماریسہ سٹوڈیو میں موجود بھی ہیں جن سے ہم لگاتار بات کریں لیکن اس سے پہلا ہم آپ کو بتا دے کہ سولر کار ہر معاملی میں لا جواب ہے تو پھر کیا ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی کاروں کا زمانہ لد گیا ہے جی نہیں اس ڈریم کار میں ایسی کئی دکتیں ہیں جو انہیں پبلک کار بننے سے روک رہی ہیں یہ کار ہے تو کمال کی لیکن اس میں دکتیں بھی کئی ہیں اول تو یہ کہ سولر کار میں صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چنوٹی یہی ہے کہ یہ کار کم سے کم دو لوگوں کے بیٹھنے کے لائق بنائی جائے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کار تیار ہوگی اس کا دھانچہ کچھ ایسا ہوگا کار میں دو لوگ بیٹھیں گے ضرور لیکن آگے اور پیچھے تاکہ اگل بگل لگے سولر پینل اپنی جگہ پر کرانے ہیں ساتھ ہی گیٹھ ہونا بھی ضروری ہے سب سے اہم بات یہ کہ سولر کار کو تیار کرنے میں 10 لاکھ روپے کی لاغت آئی ہے ظاہر ہے یہ رکم آم آدمی کی بہت سے باہر ہے لیکن اسے تیار کرنے والے چھاتر مانتے ہیں کہ اگر بیعوسائی کتھ باتن کرنا ہو تو لاغت میں ایک دہائی کی کٹوٹی کی جاتا ہے ایک دہائی تیار ہونے کے بعد یہ کار بغیر کسی ٹوٹ فوٹ کے 20 سال تک تاؤڑنے کی خابلیت رکھتی ہے وہ بھی زیرو پینٹنینز پر رہی ایدھر پر خرچ کی بات تو وہ تو اس میں زیرو ہے کل ملا کر ڈی سی کی چھاتروں کا سولر کار کو آم آدمی تک پہنچانے کا سپنا ساکار ہوتا ہے تو نہ کیول ڈلی میں بلکہ دیش اور دنیا کی پردوشن کی سمسیہ پر بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے آروریتان سنہا ڈلی آج تک تو ہم آئے ساتھ ہے ڈلی انجیورنگ کالج کے وہ ہونہار چھاتر جنہوں نے یہ سولر کار بنائی ہے اس وقت آنکور کئی چنوٹیاں ہم نے دیکھی کہ اس میں کئی چنوٹیاں ہیں سیٹ ایک ہی ہے ان سب چنوٹیوں سے نپٹنے کا جو خامیہ ہیں اس کار کے اندر ان سے نپٹنے کے لیے بھی کوئی پلاننگ ہے کوئی تیاری ہے جی ہاں پہلے اس کار کے بارے میں ایک بات میں بلکل صاف کر دینا چاہتا ہوں تو یہ بلکل ایک عام کار ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے جو کچھ دکتیں ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ جو کامٹیشن کی ویگولیشن ہے اس کے مطابق یہ کار بنائی گئی ہے تو ابھی اگر ہم اس کو ماس سکیل پر لے کر جانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چینجز کرنے پڑیں گے اور وہ چینجز ہوں گے باڈی کے ڈیزائن میں کیونکہ ابھی ڈیزائن کے مطابق ہمیں ایک فرقس ڈیزائن ہی کامٹیشن کے ساپ سے بنانا تھا اور باقی اس میں جو پینلز لگے ہیں وہ ہمیں بھارت میں ابھی بلکل سٹریٹ پینل ملے ہیں ماس سکیل پر ہم جائیں گے تو باڈی میں ایک فلیکسیبل پینل موڈیو لگا سکتے ہیں تو اس حساب سے ہمارا جو باڈی کے ڈیزائن ہوگا وہ آم کاروں کی طرح ہو جائے گا کافیت تک جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا اس کے علاوہ سیٹ پوزیشن کی ہم بات کری رہے ہیں اور جو دروازے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ڈرائیور ہے وہ کواکپٹ ایک بیمان کی طرح سے اندر اس میں جاتا ہے تو اگر کومیرشیل کار ہوگی تو اس میں دروازے سائٹ سے ہونے تو اس طرح سے ہم کافی بدلہ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کار کو تھڑکوں پر کرلا سکتے ہیں بلکل ابھی تو ایک پریوگ ہے اس کے بعد قیمت میں بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کچھ کمی آئے گی جب یہ کومیرشیل یوز کے لیے آئے گی لیکن اس کار کو بنانے میں کس طرح کی چنوٹیاں آپ لوگوں کے سامنے آئیں اور کون کون تھے ٹیم کے میمبر ان سب بارے ہم بات کریں گے تو یہ کمال کی کار کے بارے میں ہماری چرچہ جاری رہے گی لیکن ایک بریک کے بعد تو ہم بات کریں کمال کی کار کی جو کی سولر انرجی سے چلتی ہے اور جسے بنایا ہے دلی انجینئرنگ کے چھاتروں نے اور ان میں سے تین چھاترہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رمل آپ سے جانے گی کیا کس طرح کی چیلنجز اس پوری کار کو بناتے دوران آئے تھے چیلنجز تو ہم نے شروعار میں ایکسپیک کیے تھے تو چیلنجز ہم نے ایکسپیک کیے تھے لیکن جو مینگنیٹیوٹ تھا چیلنجز کا وہ کچھ زیادہ ہی تھا انڈیا میں ڈیفنیٹلی رسورس کی بہت کمی ہے جو ہمیں لگا ہمیں پہلے لگتا تھا کہ انڈیا بہت اچھا گھنٹری ہے یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے انڈیا میں ڈیفنیٹلی رسورس کی بہت کمی ہے اور ابھی ہم نے بہت سٹرگل کیا لیکن ایچ اور ایچ اور ایچ ٹیم میمبر نے بہت ہارڈ ورک کیا اس کے اندر تو میک دس پروجیک کاؤنٹ بہت کام کیا بات کریں ٹیم میمبرز کی تو بہت کتنے لوگ جھٹے ہوئے تھے دس لوگ جہاں تھا کہ آپ نے مجھے بتا تھا چھاتر جھٹے ہوئے تھے کس طرح کا ٹیم ورک رہا ہے یہ پورا میں ایک چلی ہم دس میمبرز تھے ہمارے اوپر ایک فیکلٹی ایڈوائیسر تھے جنہوں نے بہت ہلکی ڈاکٹر شمشیر سر اور ہمارے جو پرنسپل جنہوں نے اپرووال دی انہوں نے ہمارے منسٹری میں بھی ہلک کی سپونس لانے کے لیے آگے میں ہمارے جی آگے میں 10 میمبرز ہیں ویسے تو سب ساتھی کام کرتے ہیں بڈ سب کے اپنے اپنا دی Partمنٹ ہوتے ہیں ایک دپارمت اس کا ایک دپارمت اس کا بہتر بے بہتر بی ورکڈ از ڈیم ہم 10 میمبرز دو کورپوں میں چلے گئے بہتر 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 ہمارے جب ہم نے start کیا ہم نے دیکھا آگے بہتر بہتر ہمارے پوری گاڑی بھر کے تیار ہو گئی کیس طرح کی فیلنگ تھی کوئی پارٹی پارٹی کی تھی آپ نے پارٹی کی تھی میم رات کو بارہ بجے میں پارٹی کی تھی روڈ بے بیٹھ کے پارٹی کی تھی انتو سیسلی گریٹ مزا گیا تھا ہم ٹین ممبرز بلکو صحیح ہے ٹین ممبرز نے پارٹی کری حالکہ بنای آپ نے سولرکار ہے لیکن پارٹی آپ نے رات پہ رہی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈلی انجینرین کے ان چھاتروں نے بنایا ہے ایک نایاب طریقے سے کار بنائی ہے سولرکار جو کی چلتی ہے سورج کی روشنی سے ملنے والی اندر جسے ان چھاتروں کو پوری امید ہے کہ آنے والے آٹھ دس سالوں کے اندر یہ کار ہندوستان کی سڑکوں پر بھی نظر آئے گی لیکن ابھی چنواتیاں کافی ہیں فیلحال ان کی اس پریاس کی ہم تعریف کریں گے اور امید یہی جتائیں گے کہ جلد سے جلد اس طرح کی گاریاں ہمیں سر کوپا دیکھنے کو ملیں ہماری اس خاص پیشکش میں فیلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے آج تک موسیقی